دوستو اگر آپ سیم ٹو سیم اسی طرح کی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں گریلو ٹوٹکے والی تو آپ نے بلکل صحیح ویڈیو پر کلک کیا ہے کہاں سے انلمیٹڈ مٹیریل لینا ہے کیسے یہ ویڈیو بنانی ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو سمجھاؤں گا بلکل ٹھیک ویڈیو پر آپ نے کلک کیا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ صاحب خریص ہوں گے اس ویڈیو کے اندر آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ گریلو ٹوٹکے والی ویڈیو کیسے بنانی ہے مٹیریل کہاں سے لینا ہے اس کو آپ گریلو ٹوٹکے والی ویڈیو سمجھ لیں بیوٹی ٹیپس والی سمجھ لیں ہیلڈی ٹیپس والی سمجھ لیں لیکن یہ ویڈیو بنانی کیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ چینل بہت زیادہ ویرل ہو رہے ہیں جو بھی نیو یوٹیوبر آ رہا ہے نیو کریٹر آ رہا ہے اگر وہ چینل بنانا چاہتا ہے تو اس پر کام کرے دس دن کے اندر میں گرنٹی دیتا ہوں آپ کا چینل گرو کر جائے گا لیکن جو چیزیں میں اس کے اندر بتاؤں گا کام آپ نے وہی ہو وہ اسی طرح ہی کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کا چینل گرو کر جائے گا میں آپ کو کچھ چینل دکھاتا ہوں کہ وہ کتنے کتنے ویوز لے رہے ہیں ایک ایک ویڈیو پر اور کتنی انکم کمار ہیں صرف یہ دو تین چینل میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد ہم اپنا کام سٹارڈ کریں گے یہاں پہ موبائل کی سکرین پر آپ دیکھیں آپ کو ایک چینل نظر آ رہا ہوگا نیو سٹوری اگر یہاں پہ اس کی ویڈیو پر ویوز دیکھیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں دو مہینے کے اندر 21 لاک یہاں پہ 16 لاک 11 لاک پھر 11 لاک پھر 10 لاک یہ دیکھیں پھر 9 لاک پھر 9 لاک یہ دیکھیں کتنے کتنے ویوز آ رہے ہیں یہی گھرویلو ٹوٹکے والی ویڈیو ہے تھاملیل آپ نے اسی طرح بنانا میں سکھاؤں گا آپ کو یہ ویڈیو کیسے بنا رہے ہیں اس کے بعد ایک چینل ہے صفیزم اس کا اگر آپ ویوز دیکھیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں تین مہینے کے اندر 9 لاک 20 لاک 7 لاک یہاں پہ یہ دیکھیں 4 لاک پھر 3 لاک یہاں پہ یہ دیکھیں دو مہینے 3 مہینے کے اندر کتنے کتنے ویوز آ رہے ہیں اور ڈیلی کی بنا پر اگر ان کے ویوز دیکھیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں 21000 یہاں پہ یہ دیکھیں 15000 29000 یہاں پہ یہ ویوز دیکھیں کتنے کتنے آ رہے ہیں تو آپ نے اسی طرح کی ہی ویڈیو بنانی ایک چینل اور دکھاتا ہوں میں آپ کو اس کے بعد ایک چینل یہ ہے روشنی اقوال یہ کوئی میں پرموشن نہیں کر رہا جو مجھ سے پہلی آگے ہیں ان کی مہینے پرموشن کیا کرنے یہ تو مجھ سے بھی آگے کام کر رہے ہیں یہ میں صرف آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لئے کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ لوگ کتنا آگے چلے گئے ہیں یہی اسی چینل پاری گھرلو ٹوٹ کے پاری ویڈیو بنا بنا کے یہاں پہ یہ دیکھیں ان کے اگر ویوز دیکھیں جائیں 8 لاکھ 76000 8 لاکھ 57000 5 لاکھ 16000 یہاں پہ 33000 یہ دیکھیں کتنے کتنے ان کے ویوز آ رہے ہیں انہی چیزیں انہی سے ہی ہم نے ایڈیا لگانا ہے اسی طرح کی ہم نے ویڈیوز بنانی ہے تو دوستو ہم سب سے پہلے لیں گے مٹیریل مٹیریل آپ نے کہاں سے لینا ہے کراؤن بروزر کو آپ نے ایک اوپن کرنا ہے آپ نے ایک والنظری والا لینا ہے جو بھی مٹیریل آپ نے لینا ہے سٹوریوں والا لینا ہے یا کوئیٹس والا کوئی بھی آپ نے لینا ہے تو یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے پرس کریں میں لینا چاہتا ہوں یہاں پہ گریلو ٹوٹ کے ان اردو یہ مٹیریل لینا چاہتا ہوں تو اسی کے اوپر میں سرچ کروں گا گریلو ٹوٹ کے ان اردو دھیان سے دیکھ لیں کہ ایک پوائنٹ کو میں سمجھاؤں گا تو یہ نیچے لکھاؤ گریلو ٹوٹ کے ایوری ڈی ٹیپس اینڈ ریمیڈیز فار وو مین تو یہاں پہ نیچے دیکھیں کافی ساری ویب سائٹیں اوپن ہو کے آ جائیں گی یہ دیکھ لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ فرسٹ والی ویب سائٹ ہے یہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے کلک اردو پوائنٹس کے ان کے چینلز بھی ہیں ان کا فیس بک پیج بھی ہے بہت سارے ان کے اکاؤنٹس ہیں تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں گریلو ٹوٹ کے فیملی ٹوٹ کے یہاں پہ کافی ساری چیزیں آگئیں یہ دیکھ لیں تو آپ ان میں سے کوئی بھی اگر ٹوٹ کا مطلب آپ ان میں سے ویڈیو بنانا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ لے لیں فرض کریں یہ گریلو ٹوٹ کے تو میں اس کے اوپر کروں گا کلک تو جیسے کلک کروں گا یہ پیج اوپن ہو کے آ جائے گا اس طرح یہاں پہ یہ دیکھ لیں تو یہ پیج جو ہے ایسے اوپن ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ سارے کا سارا پیج جو ہے نا یہ اوپن ہو کے آ گیا یہ دیکھ لیں یہ کتنے پیارے مطلب ٹوٹکی ہیں یہاں پہ یہ دیکھ لیں یہ کافی سارے ہیں یہ دیکھ لیں یہ کافی سارے ہیں تو اگر آپ اس کے کو کاپی کرنا چاہتے ہیں فرض کریں اسی کو کاپی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پہ اسی کے اوپر فنگر کے ساتھ دبائے رکھنا ہے فنگر کے ساتھ جیسے میں دبا رہا ہوں ایسے آپ نے اس کو دبائے رکھنا ہے دبانے کے بعد لے یہ لکھا ہے سلیکٹ آل آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے کلک چلو جو کلک کر لیا یہ کپی لکھا ہے اب دیکھ لے کپی ک Pale länger ہے اسی کو آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد یہاں پہ نوٹ بک ہوگا کوئی بھی آپ کے پاس نوٹسوں نہیں آیا تو آپ نے پلیسٹور پہ جا کے ڈانلوڈ کر لینا ہے اس کے اوپر میں کروں گا کلک تو کلک کرنے کے بعد یہ پلاس والے نشان کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ اس کو میں پیسٹ کر دوں گا یہ دیکھیں جو کچھ بھی ادھر سے میں نے کاپی کیا یہاں پہ پیسٹ کر دیا یہ فالتو کا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایسے آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اپنے ان کو چھوڑ دینا ہے یہ کیا لکھا کیا نہیں لکھا آپ نے اوپر آ جانا ہے آپ نے اپنے جو آپ کی چیز ہے نا پرسنل آپ نے اس کو اٹھا لینا باقی کو چھوڑ دینا فرض کریں یہ میں ٹوٹ کے اٹھانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ کلک کر کے ایسے سیلیکٹ کر لینا اب اتنا تو آپ جانتی ہوں گے آپ نے ایسے نیچے نیچے آ جانا ہے ایسے جتنا آپ کا یہ مٹیریل آپ نے اس کو یہاں سے اٹھا لینا ہے جیسے میں کر رہا ہوں یہ دیکھ لیں اس کو ایسے کر کے پھر نیچے میں آ جاتا ہوں ایسے ایسے یہ دیکھیں غور سے دیکھئے گا تو اتنا کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پہ کوپی کر لینا یا کٹ کر لینا اس کو اٹھا کے دوبارہ آپ نے یہاں پہ پلس والے نشان کے اوپر کلک کر کے ادھر آپ نے پیسٹ کر دینا یہ دیکھیں جو فالتی ہے وہ وہاں پہ پڑا رہے گا اور جو آپ کا مٹیریل ہے اس کو یہاں پہ سیلیکٹ کر کے ادھر لینا اب آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پہ جو چیز دیکھنے والی ہے یہ دیکھیں آپ نے یہاں پہ چھوٹا چھوٹے ان کو لائنوں میں ڈیوائیڈ کر دینا یہ دیکھیں جیسے میں کار رہا ہوں ایسے آپ نے ان کو چھوٹی چھوٹی لائنوں میں ڈیوائیڈ کر دینا یہ دیکھیں یہاں پہ اس لائن کو ایسے رکھنا ہے اور یہاں پہ اس کو ایرو کی نشان سے ایسے چھوٹی چھوٹی لائنوں میں ڈیوائیڈ کرتا جانا جیسے میں کار رہا ہوں گھر سے دیکھئے گا پھر آپ کہتے ہیں میں سمجھ نہیں آئی یہ دیکھیں میں دو چار لائنوں کو کروں گا پھر آپ کو بتاتا ہوں ایسے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے بلکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آپ نے اس کو تقسیم کر دینا میں ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیتا ہوں پھر آپ کو لے چلتا ہوں کہ کس ایب میں اس کو ایڈٹ کرنا ہے تو چلو جی میں کر لیتا ہوں یہاں پہ تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو چھوٹی چھوٹی لائنوں میں ڈیوائیڈ کر لی یہ آپ نے بھی اتنا کر لینا ہے اب ان کو کر لینا ہے کاپی ایسے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے آپ نے سیلیکٹ آل کر کے کوپی کر لینا اب ہم چلتے ہیں اڈیٹنگ آئیب میں واب امنی کرنا ہے وی این کو اوپن وی این کی اوپر میں کروں گا کلک تو ایسے وی این اوپن ہو کے آ جائے گا اس کے بعد پلاس والے نشان کی اوپر کرنا ہے کلک یہاں پہ نیو پروجیکٹ کی اوپر کروں گا کلک یہاں پہ فوٹو والے سیشن میں آوں گا فوٹو والے سیشن کے اندر آنے کے بعد یہاں پہ میں ایک کلر لوں گا اس کلر کو کہاں سے ڈاؤنلڈ کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے میں کلر کو سیلیکٹ کر لوں تو یہ میں نے کلر سیلیکٹ کیا آپ پکچر بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے کلر کو سیلیکٹ کیا اس کی ڈیوریشن کو میں بڑھا لیتا ہوں جتنا بڑھانا چاہتا ہوں میں یہاں پہ بڑھا لیتا ہوں تو ایک منٹ سے اگر آپ نے اوپر کی بنانی ہے تو اسی کوئی آپ نے یہاں پہ ڈوبلیکیٹ والے آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہ دیکھیں ایک منٹ سے اوپر کی بنگئے یہاں پہ میں کچھ تیرہ سیگڑ کی بنا لیتا ہوں یہ دیکھیں تو باقی کوئے آپ میں سیپریٹ کر کے اس کو سیلیکٹ کر کے ڈلیٹ کر دوں گا اور یہ لوگو ہوگا ہے اس کے اوپر کلک کر کے ڈلیٹ کر دوں گا یہ بھی ختم ہو جائے گا اب اس کلر کو لینا کہاں سے ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سارے کلرز آپ کو مل جائیں گے اگر آپ کو یہ کلرز چاہیے یہاں پہ کلرز لکھے آپ نے سرچ کرنا ہے جیسے سرچ کریں گے یہ اوپر بھی یہ دیکھیں یہ کلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں سجیشن بھی دے رہا ہے اور نیچے بھی آپ کو کلرز مل جائیں گے یہ دیکھیں یہ بہت سارے کلرز ہیں لیکن آپ کو یہاں پہ کسی کلر کی اوپر orange color چاہیے تو orange color آ جائیں گے یہاں پہ آپ کوئی بھی color لکھیں blue لکھیں گے تو blue آ جائیں گے یہاں پہ یہ کافی سارے colors آ جائیں گے جیسے آپ لکھیں گے آپ کو ویسی مل جائیں گے جتنے بھی color چاہیے یہ دیکھیں اسی طرح کہ یہ آپ کو مل جائیں گے یہ سارے colors آ جائیں گے اسی طرح آپ نے ان کو download یہاں سے کر لینا ہے کسی color کو بھی download کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر کریں گے click یہاں پہ اس کو finger کے ساتھ دبائی رکھنا ہے آپ نے ایسا جیسے میں دبا رہوں ڈاؤنلوڈ والے اپشن کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو کہ آپ کی گیلری کے اندر انٹر ہو جائے گا اس طرح آپ نے کر لینا ہے اب آپ نے اروجینل والے اپشن کے اوپر کرنا ہے کلک یہاں پہ یوٹیوب والے اپشن کے اوپر آپ نے کلک کر لینا یہ یوٹیوب والا جو ہے نا سائز یہ سیلیکٹ کرنا ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ یہ یوٹیوب والا فریم جو سیلیکٹ ہو گیا اب آپ نے کرنا ہے اپنی سٹوری کو پیسٹ تو وہ کیسے کریں گے یہاں پہ ہم نے tap to add subtitle اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ ٹیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کو پتا ہے وہاں پہ ہم نے سٹوری کو کوپی کر کے لائے تھے لیکن ادھر ہم نے پیسٹ کرنا ہے تو یہاں پہ یہ لکھا ہے add a little bit a body اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے کلک اور یہاں پہ آپ نے ٹیکسٹ کو پیسٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ سارا ٹیکسٹ یہاں پہ آ جائے گا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے چھوٹی چھوٹی لائنوں میں divide کریں گے تو ایسے automatic بن جائے گا اس کے بعد میں یہاں پہ ok کرتا ہوں میرا ٹیکسٹ سارا یہاں پہ آ چکا ہے تو اس کا font change کریں گے یہ font والے option کے اوپر کلک کروں گا یہاں پہ میں اس کا font کر لیتا ہوں جمیل نوری میں یہ دیکھیں یہ جمیل نوری میں ہو گیا ہے اب اس کو میں space والے option کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ اس کو کھلا scroll مطلب جیسا کرنا چاہوں بنا سکتا ہوں یہ دیکھیں ایسے میں کر لوں گا اس کو یہ دیکھ لیں آپ بھی ایسے اس کو adjust کر لینا جیسے میں کر رہا ہوں یہ دیکھیں اس طرح کر کے آپ نے رکھ لینا ہے اس کے بعد میں تھوڑا سا اور ایسے کر لیتا ہوں اس کے بعد اس کی background یہاں پہ change کر لیتے ہیں background کے اوپر کلک کر کے اس کی background white کر دیں گے اور یہ اس کا جو color ہے یہ text لکھا ہے text اس کے اوپر میں کلک کروں گا اس کو black کر دوں گا یہ دیکھیں اتنا کرنے کے بعد finger کے ساتھ اس کو یہاں پہ کم زیادہ بھی کر کے یہاں پہ رکھ سکتا ہوں یہ دیکھیں ادھر اتنا رکھ رہینا ٹھیک ہے نا یہاں پہ میں رکھ رہا ہوں اتنا رکھنے کے بعد اب میں ok کر دوں گا یہاں پہ یہ دیکھ لیں اس layer کو بڑھا کہ میں بڑھا کر لوں گا یہاں پہ نیچے والی layer کے برابر لے جانا ہے اس کو کھینچ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایسے اس کو پکڑ کے ایسی کھینچ کے اس کو اس کے برابر لے جانا ہے یہ دیکھیں ایسے یہ آخری سرے کو پکڑ کے یہ برابر ہو گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اتنا کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے پھر text لکھنا ہے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں gray lootote کے یہاں پہ add asup heading کی اوپر کلک کروں گا یہ میں نے اس کا title بھی لکھ لیا gray lootote کے تو آپ نے بھی ایسے لکھ لینا ہے میں دو لائنوں میں divide کر لوں گا اور close کروں گا ایسے تو یہ دو لائنوں میں آ جائے گا اب اس کا font بھی change کر لیتا ہوں اگر font آپ نے اس کے اندر extra add کرنے تو link description کے اندر ہے آپ دیکھیں اس کو add کر سکتے ہیں تو میں ایسے اس کو رکھ لوں گا یہاں پہ یہ دیکھیں اس کا color بھی change کر لیتا ہے لیکن اس کو spacing دے کے میں تھوڑا سا کھلا کھلا کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں تھوڑا سا کھلا ایسے کر لیتا ہوں اور یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اور اس کا color جو ہے یہاں پہ کوئی لگا دیتے ہیں یہاں پہ red لگا دیتے ہیں کوئی بھی مطلب آپ لگانا چاہیں تو یہاں پہ آپ select کر کے لگا سکتے ہیں یہ کافی سارے color ہیں جو مرضی آپ چاہیں یہاں پہ وہی color دے سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں میں اس کلر کو راکھ لیتا ہوں اور اس کو اپنے اس کے اوپر کلک کروں گا اور اس لیر کو بھی اس کے برابر لے جاؤں گا ایسے سرے کو پکڑ کے آپ نے برابر اسی یہ تینوں لیریں برابر کرنی ہے تاکہ یہ مکمل اسی طرح ہی آئے یہ دیکھ لیں میں برابر لے جاؤں گا یہ اتنی کار دینا ہے اب اس کو موشن کریں گے اور یہاں پہ لوپ اینیمیشن کے اوپر کلک کریں گے اور یہ شیک والا یہ شیک والا آپ نے اپشن اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ ساری ویڈیو کے اندر ایسی ہلتا جلتا رہے گا اور یہاں پہ ایک سائیڈ پہ راکھ لینا ہے اس کے بعد اب باری آتی ہے یہاں پہ اس کو سکرولنگ کرنے کی وہ کیسے کریں گے ہم اپنی تاریر کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ ایک کی فریمی کا نشان ادھر لگا دیں گے اور ایک اینڈ پہ لگا دیں گے آپ نے دھیان سے دیکھ لینا ہے ایک اینڈ پہ لگا دیں گے اور ساری ٹیکس کو نیچے سے اوپر ہم کھینچ کے لے جائیں گے ایسی طرح یہ دیکھ لیں میں آپ کو پوری طرح تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں ابھی بھی آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیں آگے ہر ویڈیو کے اندر یہی کچھ سیکھنے والا اس کے اوپر جو پرابلم آئے گی وہ ہی میں آپ کی سالو کروں گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو میں پلے کر کے دکھاتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح کا نظر آئے گا آپ دھیان سے دیکھ لیں تو اسی طرح کر کے ہی آپ نے اپنی سٹوری بنانی ہے بلکل اسی طرح ہی ہو بہو ہم بنائیں گے تو آگے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر اگر آپ کوئی لکھ مطلب وائس کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے یہی میں آپ کو بتانے لگاؤں اگر آپ کے پاس مائک نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ ٹیپ ٹو ایڈ میوزک اس کے اوپر کلک کریں گے یہ ریکارڈ لکھا ہے اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے کلک تو ریکارڈنگ سٹارڈ ہو جائے گی میں یہاں پہ ریکارڈنگ کرنا سٹارڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں میں ریکارڈ والے آپشن کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہ تین سیکنٹ بعد سٹارڈ ہو جائے گی داغ اور چھائیاں دور لیمو اور چینی کا پیسٹ بنائیں اور چہرے پر لگا لیں کچھ دیر بعد تھنڈے پانی سے مو دھولیں کچھ روز لگتار استعمال کرنے سے داغ اور چھائیاں دور ہو جائیں گی اگر بلیک ہیڈز ایک کھانے کے چمچ لیمو کے ارک میں ایک چٹکی بریگ پاورڈر اور ایک چٹکی چینی ملا کر ایک بوتل میں ڈال لیں اور کچھ دینوں کے لیے چھوڑ دیں اس کو چہرے کی چھائیاں اور بلیک ہیڈز پر لگائیں اب بلیک ہیڈز ختم ہو جائیں گے اور جلد نکھر جائے گی ایسا کرنے کے بعد ریکارڈنگ کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے اوکے تو یہ ساتھ ساتھ ریکارڈنگ یہ آپ کی سٹارڈ ہو جائے گی ریکارڈنگ آپ کی ہو جائے گی یہ میں نے سکرین ریکارڈنگ لگایا اس لیے اس طرح کی ہو گی تو آپ نے اس کو آگے سیو کیسے کرنا یہ ایرو والے نشان اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے کلک تو یہاں پہ آپ نے ریزولیشن جو سیلیکٹ کرنے کر کے اوکے کریں گے اور یہ سیو ہونا سٹارڈ ہو جائے گا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو میربانی کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک لازمی کرنا تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آگے آپ کو ملتی رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کا بھائی عدل قدیر پھر حاضر ہوگا مجھے دیجاست اللہ حافظ